اسلام علیکم میرا نام ہے عرشت بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ بلوچ آج جو ہے ویڈیو کی شروعات کچھ الگ طریقے سے ہوئی ہے جیسے یہ پل دیکھ رہے ہیں آپ یہ پل جو ہے شہرشاہ اور لیاری کو کنکٹ کرتی ہے یہ اوک پل ہے اور سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ایک بڑا سا پل اوپر سے گزر رہی ہے وہ جو ہے لیاری اکسپریس ہوئے اس کو کہتے ہیں یہ تو کافی مطلبہ دکھا چکا ہوں میں اپنے بلوگ میں اور آج جو ہے میں جا رہا ہوں شہرشاہ شہرشاہ جنگکیار یا شہرشاہ قباری مارکٹ کافی سارے جو نا بھائی کمنٹ کر رہے تھے کہ یار بھائی شہرشاہ دکھاؤ شہرشاہ دکھاؤ تو میں نے سوچا ہاں جو ہے نا موقع ہے تو شہرشاہ دکھا ہی دیتے ہیں بھائیوں کو آج بیسے میرا موڈ نہیں تھا بلوگ بنانے کو نے سوچا آج ایک بلوگ بنائی لیتے ہیں کیونکہ آج اگر میں میٹ جاتا بلوگ نہیں بناتا تو کل جو ہے نا سارا دن عالص برا رہتا میرا ٹرائپیک پولیس جو ہے نا پھول کے اوپر بھی کڑے ہوئے ہیں لوگوں کا چالان کار جنے کے لئے یہ کونسی انسانیت ہے یار اور یہ پھل کے نیچے کا کچھ نگارہ ہے اور گٹر کا پانی بے رہا ہے اندر سے یہ الگ الگ کمپنیوں کے پانی یہاں سے آتے ہیں پھر یہاں سے جو ہے نا اس ندی میں ٹچ ہوتے ہیں ندی جو ہے نا واپس سمندر میں جاتی ہے اور پیچھے جنگلات لگے ہوئے ہیں جنگل اگائے ہوئے ہیں انہوں نے آرٹیفیشل یہ کچھ مناظر ہیں شیرشاہ پل کے اور پچھلی والے بلوگ میں جو بھلوچی میں بنایا تھا اس بلوگ میں ہم لوگوں نے کافی سارا پیار دیا ہے اس کے لئے تینکیو شکریہ اور کافی بین بھائیوں نے کمنٹ کیا ہے اس کے لئے بھی شکریہ کمنٹ کرتے رہنا اور لائک کر دینا بھائی زیادہ کوشش کرنا لائک کرنے کا اور لائک کرتے رہنا ویڈیو پہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی ہے یہ آگے جشمہ والا ہے جشمہ کیلے ہیں نک کیلے یہ دیکھیں بڑے بڑے جشمہ لگے ہوئے ہیں یہ اچھے ہیں اگر ٹوٹ بھی جائے نا دل میں درد نہیں ہوتا ملال نہیں رہتی ہے اور میرا مہنگا والا جشمہ ڈوٹ گیا یہ سوڑ دوستوں میں مل جاتے ہیں میں ہر وقت ٹور پہ جاتے وقت یہی سے لیتا جشمہ جیسے بلوستان جا رہا ہوں کہیں اور گومنے جا رہا ہوں تو چشمہ اسی کسی اسٹال سے میں لیتا تھا ایک تو سستہ ہے اگر ٹوٹ بھی جائے گم بھی جائے تو پرک نہیں پڑے گا ویسے ان دو چیزوں کا مجھے شونک نہیں ہے ایک چشمہ دوسرا گڑی گڑی کبھی کبار اگر موڑ ہوا تو پہن لیتا ہوں ویسے ایک دو گڑی میرے گھر پہ پڑے ہوئے میں نہیں پہن سا مجھے ان چیزوں کا شونک نہیں ہے کیونکہ قریب آدمی ہوں قریب آدمی کا کیا شونک ہوتا ہوگا ہاں مجھے ٹریول کا کا بھی شونک ہے گومنا پھرنا اسی لیے میں نے جو ہے یہ یوٹیوب چینل اسٹارڈ کیا مگر جس مقصد سے جس پرپس سے میں نے اسٹارڈ کیا ہے وہ طریقے کا بلوگ ابھی تک میرے چینل پہ نہیں آیا آیا گا انشاءاللہ آگے چل کے اور آج جو ہے آج جو ہے میرے آٹھ سو سسکرائبر کمپلیٹ ہوئے اس کے لیے میں آپ لوگوں کا تائے دل سے شکر ہوزار ہوں اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں اور اب جو ہے یہ شہرشاہ مارکٹ ہم پہنچ گئے ہیں شہرشاہ مارکٹ اس کو اس وجہ سے کہیں گے کہ یہاں پر ٹائر ملتے ہیں گاڑی کے اور گاڑی کے کافی سارے پارٹس وغیرہ یہ تو صرف ٹائر ہوگے دکان ہے اندر چل کے جو ہے نا انجن گئر وغیرہ وغیرہ سارے سامان مل جاتے ہیں جیسے دروازے تک مل جاتے ہیں یہ کافی سارے سامان جو ہے نا یہاں پر مل جاتے ہیں کیونکہ کبیڑی مارکٹ ہے جنکی آڑ ہے بڑا ایسیا کا سب سے بڑا جنکی آڑ ہے یہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں آپ لوگ کو دیکھ جائے گا اور اب جو ہے ہم اس گلی میں جا رہے ہیں یہ اس علاقے کو کہتے ہیں پنکہ ہوتل شاید یہاں پر کبھی پنکہ کسی ہوتل میں لگا ہوا ہوگا تو اسی وجہ سے اس کا نام پڑا ہے پنکہ ہوتل اور سامنے یہ دیکھ رہا ہے پنیچر وغیرہ لگڑی کے سامان یہ سارے جنکی آڑ ایڑیا ہے یہاں پر پانی کے موٹر ملتے ہیں پمپ وغیرہ جیسے گھر پہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ایک مطلبہ میں نے بھی لیا تھا ایک پمپ پانی کے لئے مگر ایک بات ہے یہاں کے پمپ جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں پانی کیچنے وغیرہ میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے اور یہ راستہ سیدھا نکلتا ہے جاناباد یہاں سے اور کافی ایک رشوالہ ماہول ہے یہاں پر یہ سارے جو ہے نا پمپ والے ہیں یہاں کے جو ہے نا بڑے بڑے پنکیں ملتے ہیں ہاں پر ان چیزوں کے دکان ہیں ہاں پر زیادہ تر یہاں پر جو ہے نا ہاتھ سے بیس دن پہلے بھی میں آیا تھا مگر رشتے میں ہاں پر بلوگ میں نے نہیں گنایا میرے اس دم آنے کا مقصد کچھ اور تھا پیچھے ایک دکان ہے وہ تو پیچھے رہ گیا چلا گیا وہ دکان میں مناسب نہیں سمجھا میں نے شوٹ کرنا تو اس دکان میں میں آیا تھا کام کے لئے جوگ کے لئے ایک بڑے سیٹ صاحب ہیں ان کے بعد ان کو ایک بندے کی ضرورت تھی تو یہاں پر میں آیا تھا تو اس نے بولا آپ چھکل لگاتے رہے نہ اگر کوئی جگہ ہوا یا کوئی کام ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا آج بھی میں آیا ہوں میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بھی بن جائے گی اور جو ہے نا اپنے کام کے سلسلے میں بھی آوں گا میں مگر وہ چھٹ صاحب یہاں پر تو نہیں تھے مگر اس کا بیٹا تھا بیٹے سے بات ہوئی تو اس نے چھٹ صاحب کو پون کیا چھٹ صاحب نے بولا ہاں میں نے بولا تو تھا مگر ابھی کوئی نید نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی تو اس وجہ سے جو ہے نا بھائی کو سوری گے دینا ٹھیک ہے اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں اللہ کئی نہ کئی سے رسک دے دے گا میں جہاں سے اللہ کی مرضی ہے وہاں سے مل جائے گا اور یہاں سے جو ہے نا یہ وائر والے سٹارٹ ہوتے ہیں جسے اتار ہو گئے وائر ہو گئے بڑے بڑے کیبل ہوتے ہیں یہاں پر مل جاتے ہیں اور اس مارکیٹ میں آنا سمجھ لو کہ آپ دول سے برنے کے لئے آ رہے ہوں یہاں پر دول مٹھی کافی ہے اگر پانچ جسمنٹ کوئی چیز کسی روڈ پر رکھ دو یا کسی کوئی بائیت کو پڑی کر دو تو بعد میں آپ پہچان نہیں پاؤ گے اپنے بائیت کو یہاں پر کوئی بائیت بھی کڑی ہوئی تھی اتنا مطلب دول ہے اتنا مٹی ہے ہاں پہ پورا بازار ایسے ہی ہے یہ دیکھیں یہ سارے بڑے 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 بورڈ پڑے ہوئے سویچز پڑے ہوئے یہ سارا انہی چیز کا بازار ہے وہ یہ ایسا بڑا پروپر مارکٹ نہیں ہے یہ اندر گدام بنے ہوئے آپ نے یوٹیوب میں کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ گداموں میں بھی آج کل موبائل بکھ رہے ہیں شہرشاہ گدام میں جو جنرل کرنل گدام بولتے ہیں وہاں پر موبائل مطلب آئیپون پورٹی پرو میکس آئیپون ترٹی پرو میکس ایسے بکھ رہے ہیں چالیس ہزار پینٹس ہزار روپے میں سارا اسکیم ہے سارا جو ہے نا لوکل ہے لوکل چیزیں ہوتی ہیں کوئی پاگل آئیپون اپنے موبائل کو جو ہے نا پورٹی پرو میکس کو پینٹالیس ہزار روپے میں تیس ہزار روپے میں بھیجے گا جس کی قیمت تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے ہے سارا اسکیم ہوتا ہے یہاں پر زیادہ تر اگر آئیپون اوریجنل بھی مل رہا ہے تو دس ہزار بارہ گار میں اس کا کیا ہے اس کا ایک مرتبہ آپ نے ریسٹیٹ لگا دیا تو آپ اس موبائل کو بھول جائیں تو اس کو پیک دیں گئی ایسا ہوتا ہے جان آباد کا علاقہ ہے یہاں پر زیادہ تر اوائی جاز آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے سارے جاز کڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے جاز سمجھ رہے ہیں جاز کس کو گیروں میں یہاں پر منشاعت کے عادی کافی سارے لوگ ہیں تو یہاں پر ویڈیو بنانا جو ہے نا کسی مصیبت سے کالی نہیں ایک کو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پوری کی پوری جو ہے نا جمی ہوئی ندی ہے جیسے اس کے اوپر گراسی ہوگی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی ہے اگر اس کے اوپر کوئی چلا گیا سمجھ لو دلدل کی طرح نیچے چلا جائے گا سپائی نہیں ہے نا کسی چیز میں یہاں پر یہ گندگی کا ڈیر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے نا پورے کا پورا یہ ندی جمع ہوا ہے اے ٹوزیٹ اور آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میرے لیف سیڑ میں ہے قبرستان آج ہے ویسے جمرات تو جان آباد سے نکل کے کافی لوگ جانتے ہیں کافی بھائی جانتے ہیں اس جگہ کو جان آباد سے نکل کے جو ہے ہم آئے قبرستان جان آباد کے برابر میں ہی ہے تو آج جمرات ہے میں نے سوچا آج جمرات کے نسبت سے جو ہے نا عزری بھی دے دیں اس قبرستان کا اپنی امی جان کے قبر کو جو ہے نا دیکھ بھی لیں توڑا سا دل پر سکون آئے گی تو بھائی ہم وہاں سے قبرستان سے نکل گئے اب آگے بکرا پڑی قبرستان نہیں دکھا پایا اس وجہ سے کہ وہاں پر ایموشنل مومن بن جاتا نا تو اس وجہ سے میں نے نہیں دکھایا صرف مائن کا ایک شوٹ لیا اور مائن کے بارے میں جو ہے نا بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ مائن کو نہیں دکھاتے ہیں وڈیو میں جس وڈیو کو جو ہے نا ہم مائن ڈکھاتے ہیں جس وڈیو میں وہ وڈیو کو تو آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو جس وڈیو میں مائن نہیں ہوتا ہے آپ وہ وڈیو دیکھ لیتے ہو تو اس وڈیو میں دیکھ لیں نا ہم مائن کی جلک دکھائی دے گی آپ لوگو سینیمیٹک لینے کی کوشش کی پتہ نہیں کیسے بنے گا مگر لیکھ نہ کروں گا جو سامنے راستہ جا رہا ہے یہ راستہ جا رہا ہے چاکی وڈا اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ راستہ جاتا ہے چھل چوک نوالین اپنا کمبار وڈا یہ راستہ بھی کمبار وڈا جاتا ہے مگر یہ راستہ بھی جاتا ہے یہ راستہ چھل چوک رنچو لائن اور اب جو ہم چھل چاکی وڈا والے روڈ پہ جا رہے ہیں یہ راستہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے مطلب وہ چھل چوک والا جہاں سے چھل چوک والا راستہ ہو جاتا ہے یہ راستہ تو میں نے دیکھا ہے بہت ساری وڈیو میں وہ راستہ جاتا ہے چھل چوک کی طرف یہ مائن کو چھوزے کا شونک لگا ہوا ہے بھلا میں نے چوزہ لینا ہے یہ چوزے مر جاتے ہیں مگر کوئی لوکل کہتے ہیں فارمی کہتے ہیں مگر یہ مر جاتے ہیں مگر مائن کا چھوک کے بھلا لینا ہے میں بھلا چلو بھائی یہ دیکھیں ہم جو ہم کمبار وڈا میں آگئے ہیں ہاں سے نکلے تھے مطلب میرا ناکہ مولا مدت والے راستے سے اور اب گریشا والے روڈ سے واپس گرب کی طرف جا رہے ہیں مطلب اتنا بڑا سرکل لگا کے پھر بھی جو ہےنا آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو وڈیو کو یہ جو جتنی محنت میں کرتا ہوں یہ آپ لوگ کے لئے کرتا ہوں مگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو وڈیو کو فمنٹ نہیں کرتے ہو بتاتے ہیں کچھ نہیں کیا کرنا ہے کیا دیکھنا ہے آپ نے بہت شارہ بھائی بتاتے ہیں مگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو بتاتے بھی نہیں کہ آپ لوگ جو ہےنا کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے جو ہے نا میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں کون کون سی جگہ سے اگر آپ پاکستان سے بھی دیکھ رہو آپ بتا دینا کہ پاکستان سے کہاں سے دیکھ رہو کون سے علاقے سے کون سے صوبے سے یہ ضروری ہے جو ہے نا بتانا ہے لانکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میرا محنت ضائع نہیں جا رہا ہے جڈپٹ مارکٹ کے کچھ مناظر اندر والی سائڈ کے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اور اس سے آگے چل کے جو ہے نا ویڈیو اینڈ کر دوں گا میں آئیے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ویڈیو کو یہیں پہنڈ کر دوں اگر آپ لوگ کو یہ چھوٹا سا میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمیٹ میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا ملیں گے اگلے کسی ویڈیو میں تب تک لئے اجابت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے